دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس ریمیڈی پر بات کریں گے اس ریمیڈی سے نہ صرف میدے کی گرمی چاہے وہ جتنی بھی ہو قبض چاہے جیسی بھی ہو پیٹ کا اپھارہ یا گیس سینے کی جلن اور تیزہ بیت کھٹی ڈھکارے ہوں یہ تمام مسائل بڑی آسانی سے گھر پر ہی ٹھیک کیے جا سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کوئی چیز مس نہ کر پائیں قبض ایک عام سی بیماری ہے جو ہر دوسرے انسان کو ہو ہی جاتی ہے لیکن شاید ہم یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ یہ عام سی بیماری قبض بہت ہی خطرناک بیماریاں ہونے کی اہم وجہ بنتی ہے اسی لئے قبض کو ام الامراز کہا جاتا ہے یعنی mother of diseases صرف ایک قبض سو سے زیادہ بیماریوں کی وجہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس ریمیڈی سے آپ اپنی قوت مدافیت کو مضبوط کر سکتے ہیں ہڈیوں اور جوڑوں کی تکلیف میں آرام ملے گا تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس کے اتنے سارے فائدے ہیں دوستو آج ہم جو کا استعمال جاننے والے ہیں جو سے عموماً دلیا اور ستو بھی بنایا جاتا ہے اور اس کا شربت آپ کو مارکیٹ میں عام مل جاتا ہے بارلے ڈرنک کے نام سے میدے کی گرمی دور کرنے کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو مارکیٹ سے کریانہ شاپ سے عام مل جاتی ہے جن لوگوں کو ڈائیجیسٹیف سسٹم کمزور ہو بدحضمی رہتی ہو ان کے لیے یہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے جو میں موجود ڈائیٹری فائبر نہ صرف آپ کی آتوں کو صحت مند رکھتا ہے بلکہ آتوں کی پرفارمس کو بھی بڑھاتا ہے جو میں موجود اجزاء آپ کو قبض سے محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ خانسی میں بھی مفید ہے جو کے استعمال سے ہڈیوں کی کمزوری اور ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آوازیں آنا بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں جو کے استعمال سے گنٹیا اور ارثریٹس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس غزہ کو بچے بوڑھے جوان پیمار اور صحت مند سب ہی لوگ کھا سکتے ہیں دوستو جو ایک غزائیت سے بھرپور چیز ہے جو کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں ان فائدوں پر ہم ویڈیو میں مزید بات کر لیتے ہیں جی تو دوستو مزید بات کر لیتے ہیں کہ جو کو ہم ان فائدوں کیلئے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کسی کھلے برتن میں جو ڈال کر اسے اچھی طرح سے دھو لیں تاکہ ساری مٹی وغیرہ صاف ہو جائے اس کے بعد جو کو کسی کپڑے پر ڈال کر سائے میں خوشک کر لیں خوشک ہونے کے بعد آپ کسی فرائی پین میں یہ سوکھی جو ڈال کر طوے پر ہلکی ہلکی بریان کر لیں آج ہم جو کی چائے کے بارے میں بات کریں گے اس چائے کو کارہ بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کی کمزور ہڈیوں کو طاقت دے گی اس کے استعمال سے آپ کا ڈائیجیشن امپروو ہوگا میدے میں جتنی بھی گرمی ہوگی ساری گرمی ختم ہو جائے گی اس کے بعد چائے بنانے کے لیے کسی برتن میں جتنے کپ چائے بنانا ہو اتنا پانی ڈال لیں یعنی اگر ایک کپ چائے بنانی ہے تو ڈیڑھ کپ پانی ڈالیں اور اگر دو کپ چائے بنانی ہو تو تین کپ پانی ڈالیں جب پانی گرم ہو جائے تو اس پانی میں دو بڑے چمچ بھونے ہوئے جو ڈال کر پانی کو اچھی طرح سے اُبلنے دیں جب ڈیڑھ کپ پانی ایک کپ رہ جائے تو چولہ بند کر لیں اس چائے کو پینے سے نہ صرف بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے بلکہ دل کی بیماریوں کے لیے بھی یہ مفید ہے بے خوابی کے لیے شگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو ان مسائل کے لیے بھی آپ چائے پی سکتے ہیں چولہ بند کرنے کے بعد آپ اس چائے کو چھان لیں اور بس چائے تیار ہے اگر آپ کو یہ چائے ایسے ہی پسند ہے اور پی جا سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر میٹھا کرنا ہو تو جب ہلکی گرم ہو تو اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر بھی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں کوزہ مصری یا دیسی گوڑ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن شگر کے مریض کسی بھی طرح کا میٹھا نہ ڈالیں اس چائے کو استعمال کرنے کا بہترین وقت ہے صبح و نہار مو لیکن آپ دوپہر کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے بھی اسے پی سکتے ہیں اور اگر آپ دن میں دو بار یہ چائے پینا چاہیں تو بھی پی سکتے ہیں اس چائے کو پینے سے آپ کی امیونٹی بھی مضبوط رہے گی اس کے علاوہ جو مریض لمبے عرصت تک بیماریوں سے لڑنے کی وجہ سے بھوک کی کمی کا شکار ہوں تو وہ لوگ بھی یہ چائے ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ آپ کو پیٹ سے جڑے جتنے بھی مسائل ہوں سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے یعنی اگر آپ کو قبض ہے یا پیٹ میں جلن رہتی ہے یا پیٹ میں گیس اپھارہ یا مروڑ رہتا ہے تو یہ سارے مسائل اس شاندار چائے سے ٹھیک ہو جائیں گے میری ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ جب آپ کا پیٹ ٹھیک ہوگا تو جسم کے بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اس چائے کو لینے سے آپ کا میٹابولزم بوسٹ ہوتا ہے اور آپ کا ڈائجسٹیف سسٹم بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اگر آپ کے جسم میں موٹاپا بڑھا ہوا ہے جسم پر چربی چڑی ہوئی ہے تو ابھی آپ اس چائے کا استعمال کر سکتے ہیں یہ چائے بہت اچھا فیٹ کٹر بھی ہے اس چائے کو پینے سے آپ خود کو بہت فٹ تندرست اور توانہ محسوس کریں گے یہ چائے آپ کی پوری باڈی کو ڈیٹاکس بھی کرتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا